اسلام علیکم میں ہوں وقاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقاس کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 93 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں کی پرزور فرمائش کی وجہ سے میں اس وقت مجود ہوں نیازی انٹرچینج پر اور اسپیشلی میرا یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ ہے آپ کو شادرہ میٹرو سٹیشن کے بارے میں بتانا کہ اس کی کیا صورتحال ہے اور سب سے پہلے بتانا یہ چاہوں گا کہ میں چلا تھا گولشن دراوی سے اور سب سے پہلے میں نے گولشن دراوی سے اورنی لائن ٹرین سے سفر کیا اورنی لائن ٹرین سے اترا انارکلی سٹیشن اور انارکلی سٹیشن سے میٹرو جو بس چلتی ہے ہماری پرانی وہاں سے ایم اے او بولج اور ایم اے او بولج سے میں براستہ میٹرو یہاں نیازی انٹرچینج یعنی بتی چوک پہنچا ہوں اور اسی دوران میں نے دیکھا کہ میٹرو ٹریک جو ہے ہمارا میٹرو بس کا اس پر تھوڑا سا کام ہو رہا ہے ایکسپینشن جوائنٹ کے حوالے سے کچھ جگہ پر ایکسپینشن جوائنٹ کو جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے کچھ جگہ پر ان کی صفائی کی جا رہی ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اسفارٹ ویرنگ کورس ہے اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے رنیو کیا جائے یا پھر جیسے اس میں مزید صداقت ہوگی تو انشاءاللہ آپ ضرور شیئر کریں گے اور چلیئے کچھ اور حقائق بھی آپ کو بتاتا ہوں یعنی ابھی جو ہماری میٹرو ہے میٹرو بس وہ کہاں سے گزرتی ہے کیونکہ فیلحال میں آپ کو ایویڈنس کے طور پر ساتھ ہی بتانا چاہوں گا جی تو یہ جگہ ہے نیازی انٹرچینج رنگ لوڈ والا پھل ہے یعنی یہ میٹرو جب آ رہی ہوتی ہے گجو مطا والی سائٹ سے اور اس طرف کو جاتی ہے شادرہ والی طرف یہ وہ جگہ ہے اور ابھی بھی میٹرو جو ہے وہ گھوم کے اس پھل سے اور شادرہ کی طرف جا رہی ہے یعنی فیلحال موبلائز نہیں ہوا شادرہ والا جو سٹیشن ہے اور کس وجہ سے نہیں ہوا یہ ہم چل کے وہاں پر دیکھیں گے اس کے علاوہ ریلنگ لگ چکی ہے یعنی ٹریک آلڈی جو ہے وہ تیار ہے اور اس سے آگے آگے یہاں تک تیار ہے پھل تک اس سے آگے آگے تیار ہونا ہے تو وہ شاید بیننگ ہوگا اس وجہ سے کہ جب سٹیشن کلیر ہوگا تب ہی جو ہے وہ ٹریک کو بھی آپریشنل کیا جائے گا تو چلیے چلتے ہیں آگے اور سٹیشن کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں اور میں بالکل پہلی بار یعنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کو آیا ہوں تو چلیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے سٹیشن کی جی تو میں نئے شادرہ میٹرو سٹیشن پر موجود ہوں اور یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ ٹریک آلڈی بنا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے رینویٹ کیا گیا ہے اور فینس بھی لگ چکی ہے اور سٹیشن تقریباً ریڈی ہے اور سٹیشن کے اندر میں نے دیکھا کہ ایسکلیٹر لگ چکا ہے ایلیویٹر نہیں ہے یعنی لیفٹ نہیں ہے ایسکلیٹر ہے جو خود بخود خودکار چلنے والی سیڑھی ہوتی ہے وہ ہے اس کے علاوہ ویسے سیڑھی آئے ہیں اوپر جانے کے لیے اور ایک طرف سے آپ اوپر جاتے ہیں تو دوسرے سٹیشنوں کی طرح پیڈسٹیریان بریج ہے یعنی یہ میکینیکل بریج اور اس کے ساتھ پھر آپ اندر سٹیشن پلیٹ فارم میں چلے جاتے ہیں آگے سٹیشن پلیٹ فارم کے اندر بھی اترنے کے لیے یہاں سے ایسکلیٹر بھی ہے اور سیڑھیاں بھی ہیں اور دوسری طرف کو دوکنگ کاؤنٹر بنایا گیا ہے اور وہاں سے بھی آنے جانے کے لیے راستہ ہے یہ نیچے پلیٹ فارم ہے اور یہ ابھی فلائی اوور جو بنا تھا امامہ کلونی فلائی اوور امامیہ کلونی سوری یہ اس کا نظارہ ہے نیا فلائی اوور ہے نیا نظارہ ہوگا تو اس سٹیشن پر سب سے اچھی چیز مجھے جو لگی وہ ریجڈ پیومنٹ کی گئی ہے یعنی جب بھی گاڑی یہاں پر بریک لگائے گی تو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اسفالٹ بیٹھے گی نہیں اور پھر یہاں سے گھومنے کے لیے آگے گاڑی کو واپس لانے کے لیے بھی روٹری بنائی گئی ہے یہ تو یہ اس کا فرنٹ بھی ہوا ہے کافی لوگوں کو اس کے بارے میلم نہیں ہے تو ابھی آپریشنل نہیں ہوا جیسے ہی آپریشنل ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں کا حق ہے آپ کو بتایا جائے گا اور یہ دیکھیں یہ پہلے والا ٹریک ہی ہے تھوڑا بہت رینویٹ کیا گیا ہے اس کو باقی میٹرو کا عملہ یہاں پر آ چکا ہے اور جب کوئی کمپنی کوئی بھی اسٹیشن یا کوئی بھی چیز خاص طور پر میں میٹروز کی بات کر رہا ہوں یعنی میٹرو بسز کے منصوبے ہو گئے یا پھر آنری لائن کا منصوبہ ہو گیا جب کوئی بھی کمپنی ٹھیکہ دار جو ہوتا ہے وہ جب بنا لیتا ہے تو اس کے بعد پی ایم اے کی ٹیم جو ہوتی ہے پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ لوگ آ کر تمام چیزوں کو بائے نیم بائے نمبرز اور بائے کیٹیگورکلی ان کو چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد اس کمپنی کی طرف سے یعنی جس کمپنی نے بھی اسٹیشن بنایا ہوتا ہے وہ ہینڈ آور کیا جاتا ہے پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کے بقاعدہ پانچ لسٹیں بنائی جاتی ہیں پانچ لسٹوں پر کانٹریکٹر کے سائن ہوتے ہیں پی ایم اے کے کچھ آفیسرز کے سائن ہوتے ہیں کلائنٹ کے سائن ہوتے ہیں ایون کے کنسلٹنٹ بھی اس میں موجود ہوتی ہے جو بھی ایفیڈیوٹ تیار کیا جاتا ہے اور یہ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکمل ہونے کے بعد یہ پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھارٹی جو ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کیا چیز ہے یہ بتاتا چلوں آپ کو پورے پنجاب کے اندر جتنی بھی میٹروز چل رہی ہیں انکلوڈنگ اورج لائن انکلوڈنگ فیڈر روٹ بسز ویڈا بسز سپیڈو بسز یہ تمام بسز جو ہیں وہ پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھارٹی ایک ادارہ ہے اس کے انڈر آتی ہیں یہ وہی لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کاملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے تو امید تو یہی ہے کہ انقریب کسی بھی کوئی پولیٹیکل شخصیت یا کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے جو کہ اس کا افتتا کرے گی اور یہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا تو تقریباً دیڑی ہے اس میں کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگنا چاہیے باقی اس کے اندر لیفٹ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف جو ہے وہ ایسکلیٹر ہے اور ایک طرف عام جو سیڑھی ہوتی ہیں چڑھنے والی تو چلیے جی واپس اس طرف کو چلتے ہیں اور دوسری جانب اور پھر اپنے اپیسوڈ کو مائنڈ اپ کرتے ہیں یہ اس کے اندر کا نظارہ ہے ٹوٹل چار ایسکلیٹر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں دو انٹری اور ایکزٹ کے لیے یعنی باہر سے اندر آنے کے لیے اور دو جو ہیں وہ سٹیشن سے باہر اندر آنے کے لیے یہ دو دو الگ الگ لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ٹکٹ والی مشین جو ہوتی ہیں ای بی ایم مشین وہ بھی اسٹال ہو چکی ہیں اور وہ سٹیشن کے اندر لگائی گئی ہیں باہر آنے جانے کے لیے جس میں سکہ ڈالتے ہیں یا پھر وہ جو جس کے ذریعے کارڈ کو سکریچ کیا جاتا ہے تو آج کی اپیسوڈ کے لیے اتنا ہی جس کے اندر میں نے آپ کو شاہد درہ میٹرو بس اسٹیشن کے بارے میں بتایا ہے کیا صورتحال ہے پلیٹ فارم اس کا بالکل ریڈی ہے تمام چیزیں ہو چکی ہیں کچھ جگہ پر ایک دو جگہ پر اسکلیٹر کا جو ہے وہ ٹیکنیشن کام کر رہے ہیں باگی پی ایم اے کے حوالے ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر جو ہے یہ اوپن ہو جائے تو کچھ دن تک دوبارہ یہاں کا چکر لگائیں گے اور آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے تو آج کی اپیسوڈ کے لیے اتنا ہی جہد دیجئے اللہ نکھے پا